اور ڈنکے کی چوٹ پر کی شروعات آجم کرتے ہیں ایک ایسی خبر سے جو بہت سارے لوگوں کو نراش کر سکتی ہے ان کی آستھا پر آگھات کر سکتی ہے یہ خبر ہے آسا رام باپو اور ان کے بیٹے نارائنٹ سائن سے جڑی دراصل نارائنٹ سائن کے پور پرسنل اسسٹنٹ نے ان پر سنگین آروپ لگایا ہے آروپ یہ کہ نارائنٹ سائن کالا جادو کرتے ہیں اور وہ خود اس کا گواہ ہے یہ باتیں اس نے اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں جو آسا رام باپو کے آشرم میں بچوں کی موت کی جانچ کر رہی ہے دیکھئے سنت سائن اور آستھا پر بھاری پڑتا بلیک میجک میں نے نارائنٹ کو جھاب ہوا میں ایم پی میں جو بلیک میجک کرتے دیکھا وہ بتایا چھن مستی کے ماتا کا مندیر ہے وہاں پہ تنتر ویدیہ سکھانے کے لیے لے گیا جو بچہ لیٹا ہوا تھا اس کی چھاتی پہ کھوپڑی رکھی ہوئی تھی اس پہ اپتی لگ کر رہے تھے یہ چیز میں نے دیکھئی ہم ان کے سبھی کالے دھندوں کے بارے میں جانتے ہیں اتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آشرم سے گائب ہو جاتے ہیں مجھے جان کا خطرہ ہے یہ سنسنی کے از آروب لگے ہیں آسارام باپو کے بیٹے نارائنٹ سائن پر آسارام کے آشرم پر اور خود آسارام پر ان آروپو کو سن کر حیران ہو گئے ہوں گیا بھلا خود کو سنت کہنے والا خود کو سائن بتانے والا کیسے ایسی حرکتیں کر سکتا ہے آسارام کے بھکتوں کو تو یہ باتیں شاید حاجم بھی نہ ہو تو آپ کو بتا دے کہ یہ آروپ لگایا ہے ایک ایسے شخص نے جس نے کئی برس آسارام اور نارائنٹ کی سیوہ کی نارائنٹ سائن کا چار برس تک پرسنل اسسٹینٹ رہ چکا ہے یہ شخص اس کا نام ہے مہندر چاولہ مہندر چاولہ نے یہ باتیں جسٹس ٹی کے ترویدی کمیشن کے سامنے رکھی جسٹس ترویدی کمیشن آسارام کے احمد آباد آشرم دو بچوں کی موت کی جانچ کر رہا ہے چاولہ نے نہ صرف کمیشن کو نارائنٹ سائن کا بلیک میجک کے لیے پیار بیان کیا بلکہ اس سے جڑے سبوت بھی پیش کیے لیکن آسارام کے بیٹے نارائنٹ سائن پر سنگی نلیاموں کا سلسلہ یہاں ہی نہیں تھما لاکھوں لوگوں کی آستہ پر آگھات کا یہ سلسلہ جاری رہا مہندر چاولہ نے بتایا کہ کیسے جھابوا میں نارائنٹ سائن نے بلیک میجک کیا خود تنیے سائن کے تنترمندر کا حال گروہار کو کمیشن کے آگے پیش ہو کر چاولہ نے یہ بھی بتایا کہ کیسے آشرم میں اس نے کئی بار آسارام باپ